اسلام علیکم فرینڈز کیسے امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے میں زائسول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیب چینل زائد پرنٹنگ سرسز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل میں لیپٹوپ کمپیوٹر وغیرہ میں میرے جو چینل کی پی این جی اے اور سی ڈی آر آپ کیسے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طریقہ کار سمجھاؤں گا بڑے دیان سے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ٹھیک ہے چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کل کر لیں سب سے پہلے اس طرح کر کے آپ کے سامنے ایک ویڈیو ویڈیو اپن ہو جائے گی آپ کے سامنے ویڈیو پلے ہو جائے گی جب ویڈیو پلے ہوگی اس کی قوالٹی آپ نے ٹین ایٹی یعنی ایچڈی قوالٹی میں کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ کے پاسورڈ اپنے پاس سیو کر لینا ہے لکھ لینا ہے نوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ویڈیو اپن ہو جائے گی اس پہ لکھا ہوگا ٹائٹن لکھا ہو ہے ٹائٹن کے نیچے چینل کا نام لکھا ہو ہے چینل کے نام کے بلکل نیچے ایک ہی طرف مور لفظ لکھا ہو ہے م او آر ای جب وہ آ جائے گا تو اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کر کے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی مور پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح کر کے جب ونڈو اوپن ہو جائے گی تو آپ کے لیفٹ جانے بر لنک کا آ جائیں گے یعنی وہ آپ کے cdr اور png فائل کے لنک ہوگے بقاعدہ طور پر ان کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ جو yellow arrow ہے یہ png ہے اور جو white میں نیچے لکھا ہوا cdr data وہ cdr فائل ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے جب لنک کا آ جائیں گے تو آپ کسی بھی لنک پر کلک کریں گے تو اس کے بعد اس طرح کر کے ایک نئی window open ہو جائے گی جب اس طرح کر کے نئی window open ہوگی تو آپ نے اوپر آپ کو right جانے پر ایک چھوٹا سا arrow نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ ریڈر نشان لگا ہوا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح کر کے مکمل ایک اور window آ جائے گی ٹھیک ہے جب یہ window آ جائے گی تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی جو فائل ہے آپ کا جو cdr ہے یا جو png ہے لنک جس پہ آپ نے کلک کیا ہے وہ فوری طور پر download ہونا شروع ہو جائے گا وہ چاہے آپ کا موبائل فون ہے وہ چاہے آپ کا computer ہے وہ چاہے آپ کا laptop ہے وہ کوئی بھی چیز ہے اس میں آپ کا فوری طور پر جو ہے نا data download ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں password لگانا ہے password کیا ہوگا وہ آپ نے جب complete ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ نے note کیا ہوگا وہی password آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے اور فوری طور پر آپ کی فائل open ہو جائے گی امید کرتا ہوں آج کی یہ میری ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئے گے پسند آئے گا تو please like کیجئے گا اور دوستوں کو ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ